آپ سب کو سوگت ہے آج ہم 21 مارچ کے شریفردان میں آ پہنچے ہیں جہاں پر سورے مکھی آپ کو پتہ ہو سن فلاورز کہتے ہیں وہ ہمیشہ سورے کی طرف ہی جہاں سورے مڑتا ہے اس طرف ہی آستے آستے مڑتا ہے اور اس کے جو پنکھنیاں ہوتی ہیں وہ گول ہوتی ہیں تاکہ وہ ساری ریس کو پکڑ لے تو یہاں پر کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے آدھہتمک راز جس کو آج ہم سمجھیں گے پرماتمہ پتاکی کی شبدوں میں پرماتمہ کہتے ہیں سورے مکھی پشپ کے سمان اس کو ہمیں گیان سورے کے پرکاش سے گیان سورے ہو کے پرم پتہ پرماتمہ وہ سورے نہیں جو کہ ہمیں دھوب دیتا ہے گرمی دیتا ہے وہ تو پانچ تتموں کا رکھ والا سورے ہے لیکن ہم جو آتمائیں ہیں ہمارے شریر کا دھیان رکھنے والا وہ سورے گرمی دینے والا لیکن ہم آتماؤں کو جو گرمی گرمی مرلہ پریم سکھ شانتی آنند روپی گرمی دینے والا پرم پتا پرماتمہ سورے ہے جس کی تلنا ہم نے بھکتی میں جانے انجانے میں ستھول یا فیزیکل سورے کے ساتھ میں کر دی ہے لیکن وہ گیان کا سورے ہے نہ کہ کوئی ستھول اگنی والا سورے گیان اگنی کا سورے پرماتو کہتے ہیں جیسے سورے مکھی پشپ سدا سورے کی پرکاش کے سے گھرا ہوا رہتا ہے اس کا مکھ سورے کی طرف ہوتا ہے پنکھونیاں سورے کی کرنوں کے سامان سرکل میں ہوتی ہیں وہ دیکھا جائے تو آج بہت ساری چیزیں ایون آپ کے سولر پینلز کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا کہ وہ میکسیمم جو ہو سورے کی کرنوں کو ابزورپ کر پائے اس کی پنکھونیاں بھی کیسے ہوتی ہیں گول ہوتی ہیں تاکہ سارے کا سارا جو بھی پرکاش آرہا ہو وہ گول پنکھونیاں لے لیں ایسے جو بچے سدھا گیاں سورے کے سمیپ اور سمکھ رہتے ہیں ملکہ سدھا ہی ان کو دیکھتے رہتے ہیں تیسرے نیترہ میں پرماتما کی چھوی کو دیکھتے رہتے ہیں لال پرکاش کی دنیا میں جوتی وندو پرماتما کو ہی دیکھتے رہتے ہیں ان کو ہی نیہارتے رہتے ہیں ملکہ ان کی کرنوں کو لیتے رہتے ہیں سمیپ اور سمکھ رہتے ہیں کبھی دور نہیں ہوتے وہ سورے مکھی پشپ کے سمان اس کا سمان سورے مکھی سورے کی طرف مک کرنا پرماتما شیو پرماتما کی طرف مک کرنا پش کے سمان گیان سورے کے پرکاش سے سویم بھی چمکتے اور دوسروں کو بھی چمکاتے ہیں ملکہ پرماتما سے وہ پرکاش خود لیتے شکتیاں لیتے شانتی پریمانن لیتے اور اوروں کو بھی دیتے ہیں تو یہ کیسے پوسیبل ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آدھیاتم میں سکھا جاتی ہیں بھکتی میں ہم نے سکھا ہے کہ سورے کو ہم جل ارپن کریں پرماتما کہتے ہیں وہ جل تو پہنچنے والا نہیں ہے سورے تک تو کیوں نہ تم مجھے اپنے کمی کمزوریوں کو ارپن کرو اور تم مجھے ہی دیکھتے رہو دیکھا ہے تو ننگی آنکھوں سے سورے کو ڈائریکٹ دیکھنا نہیں چاہیے لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں تیسرے نیتر سے تیسرے نیتر سے من کی آنکھ سے جس کو ہم کہتے ہیں کالپنے کی آنکھ امیجنیشن کی آنکھ کالپ نہ کرنے والی آنکھ اس سے ہم پرماتما کے جان کو پانے کے بعد ان کو ہم لال پرکاش کے برحمہ مہاتتو میں جوتی بندو پرکاش سمان ریڈیٹنگ انرجی سمان دیکھ سکتے ہیں اور ان کو صدا دیکھتے رہنا ہے اسی میں ہی ان کا پرکاش لینا ان سے شکتی لینا ان سے پریم لینا ان سے شانتی لینا ان سے خوشی لینا اور پھر اوروں کو جتنا ہو سکے باتنا یہ سب کچھ سکھا جاتا ہے پرماتا پرماتما کے دورہ برحمہ کماریز میں آپ بھی جا سکتے ہیں اپنے ہی شہر میں آپ گوگل کریں پتہ کریں برحمہ کماری سنٹر کہاں پر ہے اور جا کر کے نشلک اس ویدیا کو گرہن کریں اوہ شانتی